بات آپ سے کرنی ہے سینٹ میں بل پاس ہوا ہے یہ سینٹ میں بل پاس ہوا ہے جس میں مسلم لیگ کی اکثریت ٹیپس پارٹی کی اکثریت اور کچھ لوگ پی ٹی آئی کے بھی ہیں سب کے آپس میں درجنوں اختلافات کے باوجود اسلام کی مخالفت کا جہاں موقع آئے گا تو یہ ویسے ایک دوسرے کو گالیاں بھی دیتے رہتے ہیں ایک دوسرے پر توڑ پوڑ بھی کرتے رہتے ہیں ویسے ایک دوسرے کے مردہ بات کے نعرے بھی لگاتے ہیں لیکن جہاں اسلام مخالف بات آئے گی یہ سب آپس میں کیا ہو جاتے ہیں چپ اور متفق اللہ ما شاء اللہ چند لوگ تو ہر جگہ ہی اچھے ہوتے ہیں تو اس بل کے خلاف جماعت اسلامی کے جو سینٹر ہیں انہوں نے آواز اٹھائی ہے مشتاق احمد صاحب نے سب سے پہلے تو ان کو سیلوٹ کرنا چاہیے اپریشیٹ کرنا چاہیے وہ اگرچہ بل پاس ہو گیا لیکن اس اکیلے مرد نے آواز اٹھائی ہے کہ یہ ہمارے خاندانی نظام کو تباہ و بربا اور پھر ان کے توجہ دلانے سے جے یو آئی کے بھی کچھ علماء ہیں جنہوں نے آواز اٹھائی لیکن یہ جو ہمارا لبرل طبقہ ہے یہ سارا اس بل کے حق میں ہے اپنے درجن و اختلافات کے باوجود اس کا نقصان کیا ہو گیا کہ گھر کا جو سربراہ ہے نا وہ سربراہ کے بجائے خانسامہ بن جائے گا تھوڑے دنوں میں اس کا کام ہے انڈے پیاس آلو ٹیماتر گیس بجلی کے بل بچوں کے اسکول کی فیسیں بیوی کا نان نفقہ یہ ساری چیزیں اٹھائے گا مگر کسی سے کچھ نہ ڈانٹ سکتا ہے نہ مار سکتا ہے نہ ان کی پرائیویسی میں بیٹی کسی سے بات کر رہی ہے تو اس سے پوچھ نہیں سکتا کہ آپ کس سے بات کر رہے ہیں وہ بوائی فرینڈ کے ساتھ گھر میں آتی ہے باپ کو تھپڑ مارنے کی بھی اجازت نتیجہ یہی نکلے گا اس کا تو دیکھو یہ لوگ جنہوں نے بل پاس کیا ہے ان بیچاروں کو نہ اپنے باپ کا پتہ نہ اپنی ماں کا پتہ یہ بل سے لگر آئے ان کا باپ کہاں کس روڈ پہ پڑھا ہوا ہے ان کی ماں کس روڈ پہ پڑھی بھی ان کے ہاں باپ بیٹی میں ریلیشن نہیں ہوتا میاں بیوی میں ریلیشن نہیں ہوتا ان کی بیگم اگر کسی سے تعلق قائم کر لے تو براڈ مائنڈڈ لوگ ہیں کوئی بات نہیں ایکچولی ہر آدمی کے اپنی لائف ہوتی آپ ادھر ہم ادھر لیکن جو غیرت مند لوگ ہیں نا جو گدے گھوڑوں کی طرح زندگی نہیں گزارتے میں نے بتایا تھا نا گدے کا باپ ہوتا ہے کوئی گدے کی بیٹی ہوتی ہے گدے کا مامو ہوتا ہے گدے کی خالہ کیوں گدے میں شادی نہیں ہوتی تو یہ جو قانون جب چلے گا نا تو مرد اس سے شادیاں کرنا چھوڑیں گے وہ کہیں گے بے وقوف ہیں کہ ایک بیوی کو گھر بھی لے کے دیں گیس بجلی کا بل بھی ذمہ دار کہ ہم بھی رہیں اس کی اولاد کا سارا خرچہ بھی ہم اٹھائیں اور وہ ہماری بات نہ مانے اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جیسے یورپ میں قانون بنا طلاق کو روکنے کے لیے کہ مرد اگر بیوی کو طلاق دے گا تو آدھی جائداد دینی پڑے گی اس سے لوگوں نے آدھی جائدادیں دینا نہیں شروع کر دیں لوگوں نے شادیاں کرنا چھوڑ دیں کہ حرام کاری کرو بیوی بنانے کی ٹینشن مطلب اور جنہوں نے شادی کی انہوں نے کہا اگر پیپر پہ ڈیورس دی تو آدھی جائداد دینی پڑے گی پیپر پہ مت دو ویسے چھوڑ شاڑ کے چلے جاؤ مرد تو ویسے بھی چھوڑ سکتا ہے یار کاغذ میں رکھو بیوی ہے لیکن ویسے کیا کرو بیوی والے حقوق نہ دو اس کو تعلق نہ رکھو اس سے تو کون اس کو پولیس تھوڑی لے کرائے گی کہ تمہاری بیوی ہے تو اب تم آؤ اس سے بیٹھ کے باتیں کرو تو یہ خاندانی نظام کو تباہ کرنے کی ایک بہت ہی بترین سازش ہے اور اس پہ آواز نہیں اٹھائی جا رہی جس طرح سے آواز اٹھانی جائی ہے تو جس جو بھی سوشل میڈیا پہ جتنا متحرک ہے اس کی ذمہ داری ہے اس قانون کے خلاف آواز اٹھائے لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورتوں پہ بہت تشدد ہوتا ہے مانتا ہوتا ہے بہت سے جگہوں پہ غلط تشدد ہوتا ہے اسلام نے فضائل سنائے کہ عورت پہ ہاتھ اٹھانے والا اچھا نہیں ہوتا نبی نے حجت الودا کے بواقعے پہ خطبہ دیا استعصو بالنساء خیرہ آپ نے فرمایا عورتوں کے حق میں اچھا سلوک کرو میری وسیعت ہے نبی نے فرمایا تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بیویوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے بات کرے امی آئیشہ فرماتی ہیں نبی مسکراتے چہرے کے ساتھ گھر میں آتے مسکراتے چہرے کے ساتھ گھر سے نکلتے امی آئیشہ فرماتی ہیں نبی ایسی محبت کا اظہار کرتے کہ میں برطن میں جس جگہ سے مو لگا کے پانی پیتی نبی بھی اسی جگہ سے مو لگا کے پانی پیتے یہ اخلاق اسلام نے سکھائے ہیں لیکن ساتھ ساتھ عورت کو یہ بھی بابر کرائے کہ یہ تمہارا دوست ہونے کے ساتھ سربرا بھی ہے سربرا کے پاس جب تک اپنی بات کو منوانے کی طاقت نہیں ہوگی کوئی حکومت سربرا کے بغیر نہیں چل سکتی گھر بھی ایک چھوٹی سی ریاست ہوتی ہے وہ بھی سربرا کے بغیر نہیں چل سکتا جس گھر میں مرد اگر سربرا نہیں ہے تو وہ گھر نہیں ہے وہ رہائشی ہوتل ہے وہ کیا ہے رہائشی ہوتل جس میں اتفاق سے آپ کی ایک عدد وائف سے ملاقات ہو گئی جو آپ کی کسی بات کی پابند نہیں ہے اور نہ آپ حقوق نہ نفقہ ادا کرنے کے پابند گھر کی ڈیفینیشن یہ ہے مرد پابند ہے کہ بیوی اور بچوں کی ساری زندگی کی ذمہ داری کون اٹھائے گا یہ مد اٹھائے گا اور نبی نے فرمایا جو خود کھاؤ وہ گھر والی کو کھلاو جو خود پہنو جس اسٹینڈرڈ کا لباس آپ پہنتے ہیں آپ نے اپنی بیوی کو وہ پہنانا ہے جس اسٹینڈرڈ کی غذاب کھاتے ہیں آپ نے بیوی کو وہ کھلانا ہے اس کے بعد بھی اگر وہ عورت حس سے تجابوس کرتی ہے حس سے تجابوس کیا ہوتا ہے ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ میری بیوی میری ماں پہ فہش الزام لگاتی ہے غلط الزام لگاتی ہے تو ایسے موقع پہ مرد کو یہ اجازت ہے کہ محبت سے سمجھائے روٹ جائے پھر بھی باز نہ آئے تو کیا کرے اس پہ سختی کر سکتا ہے کیونکہ اگر مرد کو سختی کی اجازت نہیں ہوگی تو وہ ڈیورس کی طرف جائے گا طلاق کی طرف جائے گا جس کا نقصان کیا ہوگا فیملی سسٹم اور زیادہ تباہ ہوگا لیکن اگر آپ نے یہ قانون میں مرد کا وہ ختم کر دی ایسے بچوں کو بھی بہت سے لوگ بے تہاشا پیٹتے ہیں لیکن اگر آپ نے یہ سوچ کہ بچے پہ باپ کو ہاتھ اٹھانے کی اجازتی ختم کر دی تو بچے نہیں باپ پیدا ہوگا پھر آپ کا یہ بتا دوں میں آپ کو پھر کون پیدا ہوں گے ابھی دیکھو میرے اتنے بچے ہیں الحمدللہ میں نے کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا ایک پہ ہاتھ اٹھایا اور اس کا بہت فائدہ ہوگی سب اسکول جا رہے ہیں صبح صبح اس کو پتہ نہیں ہر تھوڑے دن میں کیا ہوتا تھا میں نہیں جا رہا میں نہیں جا رہا میں نہیں جا رہا ہمیں پتا ہے یہ اپنا فیوچر کیا کر رہے ہیں خراب کر رہے ہیں بہت ماں سے تو بچے پٹتے ہیں وہ تو کوئی پسر ہی نہیں ہوتا وہ تو بہت اچھا ہوتا ہے بچوں کے لئے ماں سے پٹے ہیں پتا چلتا ہے یہ ماں ہیں باپ کے پٹنے سے بگڑنے کا اندیشہ زیادہ ہو اس لئے ہم نہیں مارتے کبھی اپنے بچوں کو پیار کرتے ہیں چھٹی بھی کر لیں آرابہ آرام سے سمجھائیں گے لیکن ایک بولو حد ہوتی ہر دو دن بار پھر پھر چھٹی کر کے مدرسے سے فون آ رہا ہے اسکول سے فون آ رہا ہے بھائی آنیرا بنتے کھیل رہا ہے کبھی ادھر جا کے بیٹھا ہے کہ ادھر جا کے بیٹھا ہے سمجھایا بہت نئی باز آیا ایک دن طبیعت سے ہم نے کیا کر دی ہے چترول لگا ایک دن چترول لگے ہیں میرا خیال ہے دو مہینے ہو گئے ہیں روزانہ پابندی سے الحمدللہ اسکول جا رہا ہے شام کو ٹیوشن جاتا ہے صبح اسکول جاتا ہے فائدہ ہو گیا کیا نہیں ہو گیا اب آپ کو نہیں جی اجازت ہی نہیں ہے تو اور پھر کیا کہ میں بچے کو ماروں اور بچہ تھانے فون وہی ہوگا نا تھانے فون کرے گا اور باپ ہو گیا اندر اس کے بعد میں نکل کے ایسے بچے کو کبھی بھی گھر میں رکھنے کے لیے تیار سب سے پہلے میں حکومت سے بولوں گا تم پالو اس کو ہم نے باپ پیدا نہیں کیے ہم نے کیا پیدا کیے اولادیں پیدا کیے اب آپ کہیں جی اس قانون کا نقصان وہ گاؤں میں فلاں باپ نے اپنے بچے کو اتنا پیٹا تو اس گاؤں میں اس باپ کو جا کے پکڑو کس نے منع کی ہے بھائی جو صبح و شام بلا وجہ پیٹتے ہیں تو یہ قانون انسانیت کی بھلائی کے لیے نہیں ہے یہ گدے گھوڑوں کا قانون ہے جن کے اپنے باپ جن کو اپنے باپ ان کی اولادیں ان کے ہاتھوں سے نکل گئی ہیں ان کی بیٹیاں ان کے قابو میں نہیں ہیں ان کو مزار ہے ایسے قانون پاس کرتے ہوئے خاندانی لوگ عزتدار لوگ کبھی اس قانون کی حمایت نہیں کریں گے تو آپ سب لوگ مشتاق احمد صاحب جو جماعت اسلامی کے جنہوں نے اس کی بھرپور مخالفت کی ہے سوشل میڈیا پہ آپ سب ان کو پروموٹ کریں اپریشیٹ کریں اور اس قانون کے خلاف بھرپور آواز اٹھائیں یہ ہماری نسلوں کو تباہ کرے گا یہ قانون سمجھ رہے ہو تو ہم اس کو نہیں مانتے بالکل بھی تو اللہ نے جو قانون بنایا اس میں انسانیت کی بھلائی ہے بیٹا اپنے باپ کو تھانے بیوی اگر اپنے شہر کو تھانے بھیج دے گی وہ شہر پھر اس کو بیوی بنا کے رکھے گا گھر میں ابھی دیکھو اچھا اس میں قانون میں یہ بھی ہے کہ مرد نے اگر دوسری شادی کی بھی بیوی کو دھمکی دی اور بیوی نے کمپلین کر دی تو بھی کیا ہے اس پہ سزائے ابھی جب میں یہ بیان کر رہا ہوں ایک گھنٹہ پہلے میں نے ایک شخص کا دوسری شادی کا نکاح پڑھایا ابھی یہی پہ کرایا میں نے کس سے نکاح جوان لڑکا ہے جس لڑکی سے نکاح کر رہا ہے وہ عمر میں اس لڑکے سے زیادہ اور اس کے تین بچے نہیں آ رہی بات خالے نہیں آ رہی بات کوئی اس کے خاندان میں اس لڑکی کا ساتھ نہیں دے رہا ایک جوان آدمی اس کو الگ گھر لے کے دے رہا ہے میں نے اس خاتون سے پوچھا کہ یہ آدمی اپنی پہلی بیوی سے پرمیشن بھی نہیں لی ہے اس نے اور یہ آپ طلاقی آفتہ ہیں آپ کے تین بچے ہیں یہ آپ کو رکھ رہا ہے تو آپ کیسے ایفورڈ کریں گی تو میں نے اس بندے سے بھی پوچھا میں نے کہا آپ الگ گھر کا انتظام کر رہے ہیں اس نے کہا میں الگ گھر کا بھی انتظام کر رہا ہوں ان کا نان نفقہ ان کے بچوں کا خرچہ کس کے ذمہ ہے میرے ذمہ یہ جو مسلم لیگی ہے اور پیپس پارٹی کے لوگ سب کی بات نہیں کر رہا میں بتاؤں ہر ایک میں اچھے بھی ہوتے ہیں جنہوں نے یہ سینٹ کا بل پاس کیا ہے اس خاتون کا کوئی حل بتاؤ اس کے علاوہ جو ہم نے ابھی یہ گھنٹہ پہلے نکاح پڑھا ہے اس عورت کا کوئی کیسے چھاؤں ملے گی اس کو کہاں سے سہارا ملے گا اگر آپ یہ قانون بناتے ہیں کہ پہلی بیوی کے سامنے دوسری شادی کی بات کرنا بھی جرم ہے اسلام تو کہتا ہے اجازت لیے بغیر بھی آپ کر سکتے ہیں کیونکہ صرف اس کو نہیں اور عورتوں کو بھی ضرورت ہے یا تو آپ ہماری حکومت ایسی عورتوں کے نکاح کا انتظام کرے اب آپ بتاؤ ایک جوان عورت تین بچوں کو لے کے کدھر دردر کی ٹھوکنیں کھائے گی حکومت تو الاؤنس جاری کر دے گی بہت زیادہ قانون سازی ہوگی تو بیوہ اور طلاع کی آفتہ عورتوں کو جوب دے دے گی عورت کو اللہ نے عورت اس لیے بنایا ہے کہ اس کو مرد کی ضرورت ہے مرد کو مرد اس لیے بنایا ہے کہ اس کو عورت کی ضرورت ہے اگر صرف جوب سے کام چلتا نا تو اللہ سب کو ہیجڑے بنا کے پیدا کرتا مخنص بنا کے پیدا کرتا نہ عورت کی ضرورت نہ مرد کی یہ فیزیکل ریکوارمنٹ ہے عورت کی کہ مرد چاہیے مرد کو کیا چاہیے عورت اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے اس کا آلٹرنیٹ یا تو زنا ہے یا نکا ہے جو ابھی میں نے نکاح پڑھایا یہ تو میں نے خلاف قانون کام کیا اس کا جو بیڑا غرق ہو رہا ہے ہمارے ججز کے پاس ہمارے اسمبلیوں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس ان جیسی لاکھوں عورتوں کا کوئی حل ہے تو مجھے بتائیں نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ زنا کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں یہ مرد پر دوسری شادی کی پابندی لگا کر طلاق کی آفتہ اور بیوہ عورتوں کو زنا کا راستہ دکھا رہے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ زنا کریں یا نکاح کریں تو گدے گھوڑوں کے لیے گدے جیسے گھوڑوں والے قانون آپ نافذ کریں خاندانی لوگ جو عزت کے ساتھ نکاح کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ اس قانون ان کو کبھی بھی تسلیم نہیں کریں گے اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے ہم لانت بھیجتے ہیں اس قانون پر ایک سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس قانون کو ہم فالو کریں ایسی کی تیسی تو میں تو مانتا ہی نہیں اس کو میں نے دوسری شادی کی اس نے کہا جیل ہوئے گا میں نے کہا دفعہ کرو جیل ہو جائے گی ایسی کی تیسی میں طلاقی آفتہ سے شادی کر رہا ہوں اس کے بچوں کو پال رہا ہوں بھاڑنے جا یار جیل ہو جائے گی ایک آدمی نے مجھے کہا کہ مجھے میں ایک طلاقی آفتہ سے دوسری شادی کر رہا ہوں اس بندے نے مجھے کہا اور میرے پیرو مرشد نے منع کیا کہ اس طلاقی آفتہ سے آپ دوسری شادی بولو نہ کریں وہ آدمی دیفنس میں بہت مال لار لڑکی غریب انہوں نے کہا میں اس کو الیک فلیٹ لے کے دوں گا صحیح ہے نا اور یہ دس سال پہلے انہوں نے کہا پچاس ہزار اس کی جیب خرچی باندھوں گا میں دس سال پہلے پچاس ہزار کی ایک ویلی ہوتی پچاس ہزار اس کی جیب خرچی ینگ لڑکا بلکل ینگ دیفنس میں اچھی اس کی میں نام اس لیے لوں گا پکڑا جائے گا نام اس لیے نہیں لوں گا کہ کیا ہوگا کیونکہ ابھی تک کیا ہے معاملہ کسی کو پتا نہیں ہے اچھی آمدن اس کی دیفنس میں تو بہت سارے لوگ ہیں بھائی کسی کو کیا پتا وہ ایسا نہ ہو مجھے فون کر کے ہیں یار آپ میرے بارے بتا بھائی کس کو کیا پتا آپ کی بات ہو رہی ہے اب آپ خود ہی فون کر کے بتا دو تو ایک الگ بات ہے دیفنس میں دس سال پہلے ایک صاحب ٹھیک ٹھیک آمدن میرے پاس آئے انہوں نے کہا ایک طلاقی آفتہ ساتون ہے جس کے بچے بھی ہیں مجھے اللہ نے دیا ہے پیسہ میں الگ فلیٹ لے کے دے رہا ہوں اس کو اس کے نام کر رہا ہوں اور پچاس ہزار کم سے کم پچاس ہزار تو صرف اس کی جیف کرچی لاکھوں پتی آدمی ہے شاپنگ کے لیے کار بھی لے کے دے دی ہونے اور بچے بھی پال لیا کہہ رہے ہیں سب سے بڑی رکاوٹ میرے پیر و مرشید ہیں جن سے میں بیعت ہوں نیک آدمی ہے وہ کہہ رہے ہیں دو شادیوں کی ٹینشن مطلق اس سے نہ نماز کے رہو گے نہ زکاة کے رہو گے بہت بڑی ٹینشن ہے یہ پڑوں میں رہو گے یہ کبھی ادھر کبھی ادھر آب ہے بھائی یہ ٹینشن ہے میرے پاس آئے مشورہ لینے کے لیے میں نے ان سے کہا آپ جن پیرو بزرگ کی مشوروں پر عمل کرتے ہیں اگر یہ ان کی بیٹی ہوتی ہے اگر یہ ان کی بیٹی ہوتی ہے اور وہ آپ کو پرمیشن دیتے اپنی بیٹی کی خاطر تو سوال پیدا ہوتا ہے دوسروں کی بیٹیوں کے لیے اصول کچھ اور اور اپنے لیے اصول کچھ اور کیوں ہوتا ہے کی نہیں ہوتا اور اگر وہ آپ کو پرمیشن نہیں دیتے تو بیٹی باپ کا گریمان پکڑتی کہ اللہ نے میرے لیے ایک پروپر انتظام کیا مندھلی ارننگ کا بھی اور ایک عدد مجھے جوان میاں بھی مل رہا ہے میرے بچوں کی بھی عورت کو باپ چاہیے ہوتا تو شادی کا نظام ہوتا کیا ایک وقت تک باپ چاہیے اس کے بعد اس کو کیا چاہیے شوہر چاہیے تو اللہ نے میرا گھر بسانے کا انتظام کیا ہے تو اببہ آپ تو بیٹیوں کی فگر کرنی چاہیے نہ کہ اس میں رکاوٹ بننی چاہیے میں نے کہا آپ کو پرمیشن دیتے تو یہ اس کی علامت کہ دوسروں کی بیٹیوں کے لیے اصول کچھ اور اپنے لیے اصول کچھ اور پرمیشن نہ دیتے تو اپنی بچی پہ کیا ہوتا ظلم میں نے کہا اس لیے اللہ نے جب آپ کو اجازت دی ہے تو اللہ سب کو دیکھ کے قانون بناتا ہے اللہ کسی کے باپ یا کسی کے پیرو مرشد کے دیکھ کے قانون نہیں بنا اس لیے اللہ نے قرآن میں صرف اتنا حکم دیا ہے کہ اگر تم سب کے حقوق پروپر ادا کرو تو کر سکتے ہو حقوق ادا نہیں کرو تو پھر نہیں کر سکتے لٹکا کے نہ چھوڑو کسی کو نہ پہلی کو نہ دوسری کو اس کے علاوہ اللہ نے کسی سے آپ پرمیشن لینے کی آپ کو جب اللہ کہہ رہا ہے باپ سے پرمیشن لینا ضروری نہیں ہے تو گورنمنٹ سے پرمیشن لینا کہاں سے ضروری ہو گیا تو یہ خود اپنے قوانین کے خلاف ایسے قانون بناتے ہیں کہ لوگ اس قانون کی دھجیاں اڑائیں سمجھ رہے ہیں نا خود اس قانون کی دھجیاں اڑائیں تو بھائی ہم اس قانون کو نہیں مانتے آپ کہہ سکتے ہو مفتی صاحب تو قانون کی بغاوت کر رہے ہو آپ نے جب اسلام سے بغاوت کی ہے پاکستان کا آئین ہے پہلی شقہ ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا تو اسملی والے خلاف قانون چل رہے ہیں ہم خلاف قانون نہیں آپ نے آئین کی دھجیاں اڑائیں ہیں ایسے بل پاس کر کے آپ دھجیاں اڑا رہے ہو تو آپ پہ بغاوت کا مقدمہ چلنا چاہیے اور یہ جو سینٹ سے بل پاس ہوا ہے کہ آپ بچے پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے یعنی یہ اسلامی نظریاتی کانسل میں بھی نہیں گیا ورنہ قانون یہ ہے کہ اسلامی نظریاتی کانسل کو پہلے دکھایا جاتا ہے وہ اگر بل کو پاس کرے تو پھر آگے جائے گا وہاں سے ہوئے بغیر اسملی میں چلا گیا ہے تو اس لئے اس قانون کو ہم نہیں مانتے اٹھا کر پھیک دو باہر گلی میں نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے یہ گدے گھوڑوں کے لیے تو صحیح ہے خاندانی لوگوں کے لیے یہ صحیح نہیں ہاں جو زیادہ تشدد کرتے ہیں بلا وجہ مارتے پیٹتے ہیں جیسے واقعات ہوتے ہیں تو ان کے خلاف ایف آیار بھی کٹنی چاہیے کیس بھی ہونا چاہیے لیکن آپ یہ کہیں کہ آپ اپنے بچے پر کبھی بھی ہاتھ ہی نہیں اٹھا سکتے اس کا مطلب بچے نہیں پیدا کرو اب کیا پیدا کرو اپنا باپ پیدا کرو ہم ہمیشہ بچے ہی پیدا کریں گے باپ پیدا کرنے کے ہم قائل نہیں ہیں سمجھتے ہو